اسلام علیکم بخیر راغلے تو اس وقت ہم آزاد کشمیر کے شہر کرن میں کرلے ہیں اور ہمارے سامنے خوبصورت نظارے جو آپ کو نظر آرہے یہ مقبوضہ کشمیر کے خوبصورت وادیہ ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنی صبح کی آغاز اپنے پوشپ سے کرتے ہوئے ہمارا کرن میں صبح بخیر ہو گیا ہے اور ابھی ہم نے یہ ریسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے جانا ہے آگے رتیگلی لیگ میں جو کشمیر میں نہایت یہ خوبصورت جگہ ہے اور اس چیز کی گواہی آنے والے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ رتیگلی کشمیر میں کتنا زیادہ خوبصورت جگہ ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو رتیگلی کے نظارے اور یہ خوبصورت جگہ کافی زیادہ اچھی دیکھیں اور یہ کشمیر کے خوبصورت نظارے اور بالکل ہمارے سامنے یہ جو خوبصورت سی جگہ آپ کو نظر آرہی ہیں جس کو ہم بچپن سے ہی مطالعہ پاکستان میں دیکھتے پڑھتے اور سنتے آرہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن مجھے ڈاؤٹ ہوتے کہ اگر تو ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ لوگ واقعی میں ہی پاکستان کے حصہ بننا جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ ان کے جواب میں کافی زیادہ ہزاد پاکستانی حالات کو دیکھنے ہوئے ہیں لیکن خیر ہم اس چیز میں زیادہ پولٹیکل بنائیں گے نہیں ہم اپنے سفر منامے کشمیر کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی کوشش کریں گے چونکہ یہاں پہ بے تہاشا خوبصورت نظارے ہمارے سامنے ہیں اور یہ نظارے ہم آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا دے رہی ہیں اور یہ ابھی یہاں پہ ہمارے رائٹ پہ ہمارے ساتھ نیلم ویلی ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور اس کے نیلم ویلی کے ایک روز جو آپ کو یہ لوگ اور یہ جگہ نظر آ رہی ہیں ہمارے مقبوزہ کشمیر کے بائی لوگ ہیں تو اس جگہ کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک طرف جو پاکستانی کشمیری ہے وہ لوگ آباد ہے اور صرف اسی دریا کے دوسرے کنارے ہمارے انڈیا یعنی ہندوستان کے مقبوزہ کشمیر والے لوگ اپنی زندگی کا گزر بسر کہہ رہے ہیں ہم دواریا میں آگئے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم نے اپنی گاڑی پارک کر لی اور ابھی آپ کو باقی کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے اپنے جیپ کے سفر سے ہمارا جیپ کا سفر شروع ہونے والا ہے اور یہ آپ کیمرے کی طرف دے کے آپ کے ساتھ پینک مجھے آئے کیونکہ یہ ہمارے بس کے کام نہیں ہے اور یہ ہم اپنی اوقات میں آگئے اور یہاں پہ یہ اوپن جیپ میں یہ کلے اسمان کے نظارے اور یہ خوبصورت نظارے کیا ہی بات ہے یارو یہی دوستی ہے کسمت سے جو ہوتی ہے سب سنگ چلو سب سنگ چلو چلتے رہے گا روان جو میں نے اس گانے کی لیرکس کی ہڈیا پے سر ساری چیزیں جو بھی میرے ہاتھ لگ سکتی تو میں نے تھوڑ بھی ہے ہمارے بلال کے پاس بڑی لیمیٹیڈ پردو ہوتی ہے ہمارے بلے موسیقی موسیقی دہشت اور ویشت کا دوسرا نام تیغلی لیگ کی طرف پہ جانیوانا راستا ہے نا موسیقی اوپر آرام سے کیا؟ اوپر یہ بات ہے؟ کتنے کا پیچھتے؟ دیکھتے نہیں نی پیچھنا؟ جا لگی ہمارے رداد بیجی کم شیر آرہوان کڑے بچانو پلاری پوری بزیبی آوی چا با ٹیرو نپوگا راگستی چا با انجن راگستی چا با گیر راگستی بس پا خاچارو بے چلی تو یہ رتگلی لے کی طرف یہ جانے والے رسطہ یہ خطرناک تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ ان جگہوں پہ آتے ہیں اور جب آپ ایسی خطرناک رسطوں سے سفر کر کے ان خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو منٹی طور پہ تو ریفریش کری دیتی ہے لیکن فیزیکلی بھی یہ آپ کو کافی حد تک ریفریش اور ریسیٹ کر دیتی ہے کیا نام آپ کیا؟ میرا نام خرشید ہے بھائی یہ چیپ کم سے چلا رہے ہیں یہ آٹھ سال ہوگا ہے آٹھ سال؟ یہ کیا موڈل ہے؟ چشمہ تو پہنے ہیں نظر آتھ تو یہ جس طرح لاہور کی تنگ گلیوں میں جاتے ہیں اگر مرد اور دعاپس میں سامنے سامنے ہو جائے صرف نکاک کا ہی گنجائش رہ جاتا ہے بلکل اسی طرح ریدگلی کی طرف جاتے ہیں اگر آپ کے رسطے میں اپنی تنگ ہے کہ اگر آپ کے رسطے میں دوسری گاڑی آ جائے تو یہ رسطہ اتنا زیادہ تنگ ہے کہ آپ دونوں کے پیچ میں زیادہ ایکسیڈینٹ کی ہی کچھ آئیز رہے ہیں موسیقی ہم نے پڑوں سے ہی سن کے آ رہے گئے ہم لوگوں کو اسکول جانے کے لئے میں کیا ہسر مشاکت ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو بچھے ہمیں میرے پیگراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بچھے یہاں کا مقامی ہے اور یہاں اس کا گھر بھی یہاں پہ یہ اور اب ہم نے چیک میں چٹے 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 پیموں پہ پڑھے ہو گئے اور آگے ہم نے اور یہ بچہ اور یہاں کی جو لوگ سکول جانے کے لئے گوال جیا جاتے ہوتے ہیں یعنی صبح جب یہ پیادل جاتے ہوتے ہیں کبھی کہ پاڑی مل جاتی ہے تو دو گھتین گھنٹ ان کا صبح سکول جانے کا لگتا ہے اور واپسی پہ یہ موشنی پیادل چھڑ گیا تھے بہاصل معنی میں یہ لوگ سے ہی میند مشکت کہہ رہے تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے تو کیا ہی بات ہے یہاں کے لوگوں کی حمد کی اور ان لوگ کی تعلیم حاصل کرنے کی سپیریٹ ہے that's off ہم رتیگلی بیس کیم پہ پہنچا رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ ہمارا رتیگلی بیس کیم سے ہم رتیگلی لے کی طرف جائیں گے تو یہ خوبصورت بناظر ساتھ ہم آپ کو بڑھاتے رہیں گے بسکٹ و چائے کا الگ الگ مزہ تو ہے ہی لیکن اس کا آل ٹائم فیوری جو طریقہ کار ہے جو ہم بچپن میں گافی کرتے رہے اس کو ایسے ہی چائے میں ڈیو کے,' اور پہر اس کو کینا ہاں ہے ہاں alternating ہلا پھلا ہے ک Brewer ہلا پھلا نیرتش niego ٹک، رتیگلیتھ کٹ ہے ہم یہاں رتیگلی بیس کیم پہ یہاں ہے کپسوری چھاہے اس ٹک کٹ ڑھا اسے مزے لے رہے ابھی یہاں سے آگے جو ہم نے رتیگلی لے کی طرف جانا ہوگا وہ ہم نے گوڑوں سے سفر کرنا ہے تم ہمارا اور میرا اور یعیاں کا پہلے کے بھی اسپیرنس ہے لیکن یہ والے بائی صاحب چونکہ تھوڑے سے نزاکت اس کی کافی سیادہ ہے تو گوڑے سے ڈرتا ہے ہر تقل کی طرح جاؤں گا انشاءاللہ اور یوں آج کا ہمارا ہی سفر رتی گلی بیس گئے پر ختم ہوا جاتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی آنے والے ویڈیو میں جس میں ہم رتی گلی لیک کی طرف جائیں گے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہے گا اور اپنا تیر سر خیال لکھئے گا اور ساتھ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاپان